اسلام میں خواتین کو خیجاب کیوں پہننا پڑتا ہے جواب خیجاب خواتین کی حیثت اور تحفظ کے لئے مشروع ہے یہ خواتین کو اعتراض کرنے میں روکنے میں مدد کرتا ہے اور خواتین کی شائستگی کی حفوظ رکھتا ہے مرد اور عورت دونوں پر حیاء کی پابندی ضروری ہے لیکن مختلف شکلوں میں اسلام میں سور کا گوشت کیوں خرام ہے جواب خنزیر کا گوشت خرام میں خرام ہے کیونکہ قرآن پاک صاف بتاتا ہے کہ یہ نجس ہے جدید سائنس اس ممانعات کی تائید کرتی ہے کیونکہ سور کا گوشت کانے کے مذر اثرات بیماریوں کا خطرہ ہے اسلام میں شراب کیوں خرام ہے جواب الگہ الفیصلے کو نقصان پہنچاتی ہے گناہ کے روئیے کو فیروت دیتی ہے اور فرد اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے اسلام صحت اخلاقیات اور سماجی استخدام کے تحفظ کے لیے شراب کو خرام قرار دیتا ہے اسلام مردوں کو چار بیویوں تک شادی کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے جواب اسلام عورتوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بعض شرائط کے تحت تعدد ازدواج کی اجازت دیتا ہے خاص پر ایسے حالات میں جہاں مردوں سے زیادہ عورتیں ہو جیسے جنگ کے وقت ہی یقینی بناتا ہے کہ مرد تمام بیویوں کو یکسہ اور منصفانہ سلوک کرے اسلام میں مرد اور عورت کے ساتھ یقسہ سلوک کیوں نہیں کیا جاتا جواب اسلام مساوات کو فیروغ دیتا ہے لیکن یہ تسلیم کرتا ہے کہ معاشرے میں مرد اور عورت کے مختلف کردار اور ذمہ داریہ ہیں یہ اختلافات تکمیلی ہے اور خدا کی نظر میں دونوں یقسہ قیمتی ہے دشتگردی اور تشدد کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے جواب اسلام ہر قسم کی دشتگردی اور تشدد کی مزمت کرتا ہے بے گناہوں کو قتل اور قرآن مجید میں سختی سے منع کیا گیا ہے جہاد کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر خود کو بہتر بنانے کے لیے ذاتی جدوجہد کا خوالہ دیتا ہے نہ کہ تشدد اسلام بدپرستی کیوں منع کرتا ہے جواب اسلام ایک سچے خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے کسی بھی بیوان سے پاک بدپرستی کو غلط سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسروں کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے جو توحید کے اصول کے خلاف ہیں اگر تمام مذاہب امن کی تبلیغ کرتے ہیں تو مختلف گروہوں کے درمیان تنازعات کیوں ہیں جواب اگرچہ مذاہب امن کی تبلیغ کر سکتے ہیں انسان اکثر ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے مذاہبی تعلیمات کی غلط تشریح یا غلط استعمال کرتے ہیں جس سے تنازعات جنم لیتے ہیں اسلام تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پر امن بقائی باہمی کی ترویب دیتا ہے اگر شادی مقدس ہے تو اسلام طلاق کی اجازت کیوں دیتا ہے جواب اسلام شادی کو ایک مقدس ادارہ کے طور پر دیکھتا ہے لیکن یہ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ کچھ شادیاں ناکام ہو سکتی ہیں جب مسالحت ممکن نہ ہو تو آخری حربے کے طور پر طلاق کی اجازت دی جاتی ہے اور دونوں فرقین کو اچھی شرائط پر علیہ دگی کا مشورہ دیا جاتا ہے اسلام میں طوری کی سزا اتنی صحت کیوں ہے جواب طوری کی سزا جیسے کٹوٹی صرف سخت شرائط کے تحت لاغو ہوتی ہے اور ایسے معاملات میں جہاں انصاف کا تقاضی ہوتا ہے یہ ایک ایسے معاشرے میں رکاوٹ کا کام کرتا ہے جہاں تمام افراد کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہے موسیقی موسیقی